موسیقی آج ہم ریکریئٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ڈریس کو جس کو سونم باجوا نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سٹائل کیا ہوا ہے یہ ڈریس ایک انڈین ڈیزائنر کرشما خندوجہ کا ہے اور یہ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہے تقریباً یہ پاکستانی 2,85,000 روپیز کا ہے لیکن لگ بہت حسین رہا ہے تو آج ہم کوشش کریں گے اس کو اپنے بجٹ میں ریکریئٹ کرنے کی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آئے ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں آشیانہ شاپنگ مال میں جو کہ تین تلوار کلفٹن پر ہے تو آئیے میرے ساتھ اندر چل کے اپنی فیبرک ہنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ترانکہ فیبرک ہوگا آپ کی پاس پول کا ڈوٹس والا پروک کا جو ہے نہیں یہ کہیں ملے کہاں ملے کہاں نہیں یہ برابر والی کلی مزیل کوئی چاہیے لینے کپڑا ہے کیونکہ یہ سیل دیزائن ہے نہیں نہیں پول کا ڈوٹس ہی چاہیے یہ والا فیبرک کیسے دیا ہے یہ آپ کتی نظار کا سور پڑے گا یہ کیا ہے کیا یہ کپڑا سیلک ہے کٹن سلک ہے اس کے ساتھ اٹم پ راوج کیسے یہ بلیک ہے یہ وراؤزر ہے اس میں کٹن سلک کا اورگی شپون کا دوپٹن ہے اچھا یہ شپون کا دوپٹن ہے کتنا بتائے آپ نے ٹوٹل کیے 3.000 کٹれる کٹر میں چیز ہے کصواتے کے لیے ریمین memang قبل ہے یہ مزید پ�ر کٹن ہیں پیپر کٹن ہے ہاں یہ پرپر پوٹل ہے کجھر ملے گا یہ یہاں پر یہ تو آپ نہیں آرہے بہت پرائے ہی نے کہا میں پرپر پوٹل دیکھو اس سوٹ کے ساتھ یہ لوکٹے ہوتے ہیں نہیں ہمیں تو فروک کل چاہیے نا بنا رہے ہیں ہاں میں سمجھ گیا آپ کو یہاں کئی نہیں ملے گا یہ آپ کو گل میں ملے گا گل گل میں ملے گا کتنے روپے گل ہوتے ہیں اٹھ سو ساتھ سو روپے گل اٹھ سو ساتھ سو روپے گل پولکا دوٹس یہ آپ کو ملے گا شاپ نمبر پچیز شاپ نمبر پچیز میں کس طرح ہوگی وہ پہلی گلی ہے پہلی گلی ہے پہلی گلی ہے پولکا دوٹس میں فیبرک ہوگا آپ کے پاس نہیں یہ کیسے دیا ہے بارہ سورپے گلی ہے بارہ سورپے گلی ہے پیور سلس اوہ یہ اچھا لگا ہے اور یہ والا بارہ سورپے گلی ہے بارہ سورپے گلی ہے بارہ سورپے گلی ہے آئرش کپر ہے نا یہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا میں بہت ساری شاپ پر گئی لیکن سب ہی نے منع کر دیا کہ ان کے پاس یہ فیبرک اویلیبل نہیں ہے فیلحال میں اس شاپ پر آئی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ مل جائے گا یہ کیسے دیا ہے آئٹسو روپے گلی ہے کیا فیبرک ہے یہ یہ تو کارٹن ہے کارٹن ہے ٹھیک ہے اس میں میں سب ہی پاس آرگین وہ تھا پولکا ڈاٹس میں پولکا ڈاٹس میں پولکا ڈاٹس میں نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں وہ بھی آٹسو روپے گلی ہے پشواس بنانے کے لیے جو ہمیں پولکا ڈاٹس فیبرک چاہیے وہ فیلحال مجھے ان کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے اس لئے میں سوچ رہا ہوں ہوں کے پہلے ڈپٹے کا فیبرک دیکھ لیتے ہیں اچھا اس ڈریس کا جو ڈپٹہ ہے نا وہ کافی زیادہ ہیوی ہے گوٹے کا پورا جال بچھا ہوا ہے اور تھریڈ ورک بھی مجھے نظر آیا ہے فلاورز بنے ہوئے ہیں پنک اینڈ گرین تھریڈ سے سٹارٹنگ میں بالکل میں نے یہ ریالائز کر لیا کہ جو تھریڈ ورک ہے وہ تو ہمیں نہیں ملے گا ڈپٹے پہ وہ تو ہمیں کروانا ہی پڑے گا لیکن جو گوٹے کا جال بچھا ہوا ہے اس کا جیسا ڈپٹہ ہم لے سکتے ہیں بنا بنایا کیونکہ اگر ہم کسی ایمبروئیڈری والے سے وہ پورا جال بنوائیں گے تو ڈپٹہ ہمیں کافی زیادہ مہنگا پڑے گا اس لیے بنا بنایا ہے ڈپٹہ لینا کافی بہتر ہوگا تو ابھی فیلحال اگزیکٹ سیم وہ ہی گوٹے کے جال والا ڈپٹہ میں ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہوں یہ انکل مجھے اور بھی کافی سارے فیبرکس دکھا رہے ہیں یہ والا دیکھیں کتنا حسین لگ رہا ہے وائٹ کلر کا ہے یہ ڈائے بھی ہو جائے گا اور کتنی پیاری اس پر ایمبروئیڈری ہوئی ہے یہ بہت حسین لگ رہا ہے یہ سارا ہاتھ کا کام ہے یہ مشین ایمبروئیڈری ہے نا لک اینڈ ورک ہے ہاں لک بلکل ایسا لگ رہا ہے ہاتھ کا کام ہوا رہا ہے یہ کتنے کا بنا کے دیں گے یہ وہ میں نے بنایا تھا 35000 روپے کے دیں گے پیا ہے کتا نا یہ جو بنا ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ میں چکے ہے اچھے تھری پیس مطلب سوٹا آپ نے بنایا تھا 35000er روپے کا یہ یہ فیبرک ہے یہ نا سیم بس آپ نے ڈائے کرآیا ہے وہ سے اچھے باڈی آپ نے اس کے بنایا ہےہاں اور یہ اوپن شیرت ہے نا پیر لیسے لگے اچھے نیچے لیسے لگی��ے ٹھیک ہے یہ والا ڈپٹا کافی زیادہ میچ کر رہا ہے اس پر جب ہم امرویڈری کروائیں گے فلاورز بنوائیں گے تو یہ ڈپٹا ویسے ہی ہو جائے گا جیسے سونم باجوہ نے سٹائل کیا ہوا ہے لیکن ابھی بھی میں شور نہیں ہوں کہ اس کو میں خریدوں یا نہ خریدوں امرویڈری تو ہمیں کروانی پڑے گی کیونکہ امرویڈری والے ایسے ڈپٹے ہمیں نہیں ملیں گے اتنا ڈھونڈنے کے بعد فائنلی ہمیں تقریباً ویسے ہی فابرک مل گیا لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرٹ کا کپڑا ہے تو اس کے ساتھ بارڈر دیا ہوا ہے اب ہمیں تو بارڈر کی ضرورت ہے ہی نہیں اس ڈپٹے پر جو گوٹے کا جال بچھا ہوا ہے وہ سونم باجوہ کے ڈپٹے سے کافی حد تک میچ کر رہا ہے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ڈپٹے کو لے لیا جائے یعنی اس فابرک کو لے لیا جائے اور اس کا بارڈر جو ہے وہ ہم کٹوا کر کسی اور ڈریس میں یوز کر لیں گے میبھی شاید ہم اس فابرک کی اچھی سی باڈی بنوا لیں اور کوٹر سلیوز بنوا لیں اس کے ساتھ ہم ایک اچھی سی شفون کی پشواس بنا لیں اور اس کو ہم بکرہ ایت پر سٹائل کر سکتے ہیں تو بس یہی سوچ کر میں نے یہ فابرک ٹوپٹے کے لیے فائنلائز کر لیا پشواس کے لیے جو فابرک ہمیں چاہیے وہ بھی یہی سے ہی مل گیا لیکن فلحال ان کے پاس پورا کپڑا آویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے سائی ہے آپ پہلے نا پکچر یا کچھ بتا دیجئے گا دکھا دیجئے گا کاٹنے سے پہلے ٹھیک ہے نا پھر ہم اسی حساب سے آپ کو پڑھا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دپٹہ ہے وہ ہی والا ہے جو آپ نے دکھایا ہے یہ وائٹ ہے اور یہ آف وائٹ ہے نہیں نہیں پھر یہ وائٹ تو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کے ساتھ اچھا اب آپ یہ دیکھ لیجئے یہ پشواس کے لیے فابرک ہے اور یہ ٹپٹے کے لیے پولکا ڈاٹ کا جو فابرک ہے وہ ان کے پاس پورا آویلیبل نہیں ہے تو فلحال میں نے انہیں آرڈر دے دیا ہے اس کا تو انشاءاللہ جب آئے گا تو میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دوں گی آپ نے انفو دے دی سارے بینگیٹیلز سہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پھر یہ کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت اس ٹریس میں ہمیں کافی ساری لیس چاہیے ہیں فلحال ٹپٹے کے لیے میں میرر والی لیس دیکھ رہی ہوں اوہ ہمیں یہ والی بھی چاہیے ہوگی یہ بارڈر پہ لگے گی پنک اینڈ ییلو کلر میں کیسے دی ہے یہ یہ ون فیفٹی کا یارڈ ہے ون فیفٹی پر یارڈ مل تو رگیے بہت ہے نا اچھا یہ کتنی لگے گی تقریباً تین گز کا میرا دوبٹا ہے تقریباً ماسک تو کر رہا ہے اچھا آپ کے پاس یہ گوٹا لیس ہوگی گولڈن میں چاہیے مجھے اور پرپل میں یہ دیکھیں اس پشواس کے بارڈر پر کچھ سٹیپس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے گوٹا پٹی کے جس میں مجھے پرپل کلر کا نظر آ رہا ہے اور گولڈن کلر کا لیکن ان کے مطابق پرپل گوٹا پٹی نہیں ملتی صرف سلور اور گولڈن ملتی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنے ٹیلر سے ہی بات کیجئے گا کہ وہ دھاگا لگا دے پرپل کلر کا تو اس سے یہ یہ کہ وہ لکھ آئے گا جیسے سونم باجوا کا ہے جو اس کے نیچے لگی ہوئی ہے یہ ہے آپ کے پاس پنگ اور یلو پنگ یلو دونوں نہیں یہ دو لیس لگائی ہوئی ہے دو لیس لگائی ہوئی ہے دونوں یہی کلر چاہیے دونوں یہی چاہیے مرجنڈا ہے یہ مرجنڈا ہاں جیسے بھی یہ دکھا دیں سیم یہی ہو بس مرجنڈا ہوں گرین ہے لیکن چوڑی ہو چوڑی چاہیے چاہیے جو گوٹے والی لیس ہے پنگ اور یلو کلر کی وہ تو مجھے یہاں سے نئی ملی اچھا دوپٹے کے بارڈر پر نا ایک تو ہماری میرر والی لیس لگے گی اور سیکنڈ ہمیں ایک اور لیس چاہیے ہوگی پیر یہ اچھا لگ رہا ہے ٹوٹل کمبینیشن مطلب اس کو فائنل کر لیں بس یہ پیر ہے تو کافی ساری لیسز ہم نے یہاں سے لیے ہیں سموسے والی لیس لی ہے اور گوٹا پٹی لی ہے اس کے علاوہ ایک گولڈن لیس لی ہے جو کہ ٹوپٹے کے بارڈر پر لگے گی وہ دا ترادی ہوا ہے آخری مقابل ہے ٹوپٹے کے بتا ہے سے جو کہ ٹوٹے پر نا یہ گیا ہے ٹاتھا ανDie دن آشیانہ سے سارا کام ہو چکا ہے اور اب میں جا رہی ہوں کرتبہ کیونکہ ٹپٹے پہ امروائیڈری کروانی ہے تو ابھی میں آگئی ہوں کرتبہ اور یہاں پر آپ کو کافی سارے امروائیڈری والی شاپس ملیں گی اور یہ شاپ کیپرز آپ کو ڈیفرنڈ ریٹس دیں گے اپنے کام کے حساب سے اب جیسے یہ والی شاپ جو تھی اس پر میں نے ریٹس لیا تو یہ سارے تین ہزار روپے کی امروائیڈری کر کے دے رہے تھے مجھے اور یہ والی شاپ پر جب میں گئی تو یہ بارہ ہزار روپے کی امروائیڈری بتا رہے تھے جس کو سن کر میں فوراں یہاں سے چلی گئی تو یہی ہوتا ہے ایسی مارکٹس میں آپ کو جگہ جگہ جانا ہوتا ہے ڈیفرنڈ شاپ کیپرز سے بات کرنی ہوتی ہے آپ کو جو کام چاہیے وہ آپ کو دکھانا ہوتا ہے انہیں اور آپ کو ریٹس لینے ہوتے ہیں کیونکہ کام تو تقریباً سب ہی یہ لوگ ایک جیسا کرتے ہیں پوری مارکٹ بنی ہوئی ہے یہ لیکن ریٹس جہاں پر آپ کو اچھے ملیں آپ وہیں سے اپنا کام کروائیں مجھے ایک انکل ملے تھے اور انہوں نے مجھے 3000 روپیز کوٹ کیے تھے ایمبروائیڈری کے اچھا سونم باجوا کا جو ٹپٹہ ہے نا اس پر کافی زیادہ فلاورز بنے ہوئے ہیں یعنی بہت زیادہ ایمبروائیڈری ہوئی ہوئی ہے تو اتنی تو مجھے نہیں کروانے کیونکہ آپ جتنی کرواؤگے اتنی زیادہ آپ کی کاؤسٹ بڑھ جائے گی اسی لیے میں بس 32 بوٹیاں ڈالواؤں گی تاکہ وہ لوگ بھی آ جائے اور مجھے زیادہ مہنگا بھی نہ پڑے موسیقی اب مجھے لینے ہے ٹیسلز جس کے لیے میں اس شاپ پر آ گئی ہوں یہاں سے میں اپنے تقریباً سارے ٹیسلز بنواتی ہوں اور یہ بہت اچھے بناتے ہیں ان کی ڈیٹیلز میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی در میں شیئر کروں گی آپ کو کوئی بھی ٹیسل بنانا یا ہاتھ کے ہاتھ آپ کو بنا کے دے دیں گے بلکل ویسے ہی جیسا آپ چاہ رہے ہو اب جیسے ان کے پاس جو ہے ویسے ٹیسل اویلیبل نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ بہت پیارا ٹیسل بنا کے دیا اور پرائیس بھی ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ ریزنیبل ہوتی ہے موسیقی 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 تقریباً سارے کام ہمارے ہو چکے ہیں بس ایک لیس رہتی ہے گوٹے والی یلو اینڈ پنک میں جو بالکل آخر میں لگے گی تو وہ ہم جو ہے وہ کسی اور دن آکے دیکھ لیں گے فلحال بھوک بہت لگی ہے اور میں بہادرہ بات آگئی ہوں جو کہ میری فیوریٹ فوڈ سٹریٹ ہے اور یہاں جو کارٹ ہے الفریڈوز کر کے اس کا جو برگر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے شاید میں نے یہ آپ لوگ کے ساتھ لاسٹ ولوگ میں بھی شیئر کیا تھا تو برگرز بہت مزے کے لگ رہے ہیں میں ان کو انجوئے کرتی ہوں اور پھر میں آپ لوگ اسے ملتی ہوں اچھا جی تو دو ہفتے گزر چکے ہیں اور میں آگئی ہوں کرتبا کیونکہ یہاں مجھے اپنے ٹیلر کو سوٹ دینا ہے اور جو لیس ہمیں نہیں ملی تھی آشیانہ سے وہ بھی لینی ہے پورے کرتبا میں وہ لیس ڈھونڈ لی لیکن کہیں نہیں مل رہی تو میرے ٹیلر نے مجھے مشورہ دیا کہ جاماوار لے لیتے ہیں وائٹ کلر کا اور اس کو پنک اور یلو میں ڈائے کرا لیتے ہیں اب ہم اس ڈیسیجن پر پہنچے ہی تھے کہ ایک شاپ پر فائنلی مجھے یہ چوڑی جو ہے وہ لیس مل گئی اور ابھی میں اپنے ٹیلر کو یہ دکھانے جا رہی ہوں اوکے سو ہمیں ٹیلر کا اپروول مل گیا ہے اب میں یہ لیس لیتی ہوں اور سارا کچھ دیتی ہوں ٹیلر کو پھر آپ سے ملتی ہوں ہائے گائز تو سوٹ میرا سلکے آ گیا تھا اور اتنا حسین لگ رہا ہے آپ فیلحال ابھی اس کا ٹپٹہ دیکھ سکتے ہیں اور میری ایئرنگز اوگاڈ ایم اپسیسٹ ویڈ مائی ڈریس اتنا حسین یہ سل کر آیا ہے نا اس کی فل لک میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کروں گی فیلحال میں جا رہی ہوں اپنی بہن کی برث ڈے سیلیبریٹ کرنے موسیقی موسیقی اچھا میں نے اپنی بہن کے لیے برث ڈے سرپرائز پلان کیا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ جو گاڑی کے پیچھے کی ڈگی ہوتی ہے نا اس میں بلونز اور فلاورز اور کیک وغیرہ رکھ کے ان کو سرپرائز دوں ابھی وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے تو ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آکے کیا کر رہے ہیں تو بس جلدی سے جو ہے وہ ہم ڈکور کرتے ہیں کیونکہ مجھے آپ لوگ کو پھر اپنی فل لک بھی دکھانی ہے اور میں ہوں کہ ان کو یہ سرپرائز اچھا لگے چلیں اب ہمیں برثڈے سیلیبریٹ کرنے جانا ہے ایمار سی سالٹ تو وہاں جا کر میں آپ لوگ اسے ملتی ہوں تو میں پہنچ گئی ہوں ایمار اور اب میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی لک شیئر کرتی ہوں تو یہ ہے میری فائنل لک جو کہ مجھے بہت اچھی لگی جیسا میں نے ایمارجن کیا تھا بلکل اسی طریقے سے یہ ڈریس بنا ہے اور بلکل دیکھ کے ایسا نہیں لگ رہا کہ میں نے خود بنایا ایسا لگ رہا کہ میں نے کسی ڈیزائنر سے لیا ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سے بتائے گا کہ آپ کو یہ ڈریس کیسی لگی یہ لک کیسی لگی تو چلیں اب میں اپنی بہن کی برثری سیلیبریٹ کرتی ہوں اور آپ کو ان کا لائیو رییکشن دکھاتی ہوں چلیں جی تو اب ہم چلتے ہیں اندر اور کچھ آرڈر پلیس کرتے ہیں کیونکہ بھوک بہت لگ رہی ہے چلیں جی تو یہ تھا آج کا ولوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ کو اچھا لگا ہوگا پھر انشاءاللہ آپ لوگ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ